لوگ امامل انبیاء کے حدیثوں سے اپنے فیصلے کو تکرانے لگ جائیں گے امامل انبیاء فرمانا یہ کہتے ہیں اگر دنیا کے فیصلے دنیا کے پی ام کا فیصلہ دنیا کے مونسٹر کا فیصلہ دنیا کے جز کا فیصلہ امامل انبیاء کے فیصلے سے تکرائے تو ونناسی اجمعین تمام دنیا کے پی اموں کا فیصلہ جیتے کی نوک سورا دیا جائے گا اور امامل انبیاء کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے گا یہ ہے مطلب ونناسی اجمعین رسول پاک کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا امامل انبیاء کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا رسول پاک کے بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی رسول پاک کا فیصلہ ہو گیا میرے نبی نے کہت اللہ یدخل الجنت قطع چگل خور جنت میں نہیں جائے گا بس ختم ہو گیا فیصل اب اگر کہا جائے اگر چگل خور ہی کرنے والا عالم ہو حافظ ہو قاری ہو محدث ہو مفسر ہو مدبر ہو حاجی ہو نمازی ہو فرمایا اللہ اس کے تمام کے تمام دکلے عامال ہوا اپنی جگہ رسول پاک کب چھے سے اپنی جگہ اب امام الانبیاء نے فرمای دیا لا یوں فرمای ٥ نہیں داخل ہو سکتا جنت میں چگل خوری کرنے والا تو چاہے چگل خوری کرنے والا عالم کیوں نہ ہو حافظ کیوں نہ ہو قاری کیوں نہ ہو نادیس کیوں نہ ہو مفسر کیوں نہ ہو میشٹر سلمان کیوں نہ ہو نبی نے فرما دیا چاہے جاتنا بڑا نبی کا فیصلہ ہو گیا سورہ مشک سے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے انتیس ہزار اور تیس پیٹ اچھا ہمالے پہار اپنی جگہ سے ہٹ رکھتا ہے یہ تو ممکن ہے لیکن رسول پاک کی بات میں ذرہ برابر شک کی جائے یہ ممکن ہے